پہلا فالتو کام جو ہم سبیرے ہی سبیرے کرتے ہیں جس میں دیش کا ستر ہزار کروڑ روپے خرچ ہو جاتا ہے فالتو کائے بلکل وہ کام ہے چائے پینا سبیرے اٹھ کے چائے سڑکنے لگتے ہیں اور کئی تو ایسے مہان لوگ ہیں بینا ٹٹی جائے چائے پینے لگتے ہیں وہ تو مجھے کہتے ہیں کہ چائے پیو نہیں تو ٹٹی بھی نہیں اترتی سنڈاس نہیں جا سکتے اس لیے چائے پہلے پیتے ہیں ان کو بیٹ ٹی چاہیے بستر پہ چائے چاہیے اور اس میں خرچہ کتنا ہوتا ہے ایک کلو چائے ڈیڑھ سو روپے کی ہے ہر سال بھارت کے لوگ ستر کروڑ کلو گرام چائے پی جاتے ہیں سوچو کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں فالتو ہے اور یہ فالتو اس لیے بھی ہے کہ چائے پی پی کے اپنا شریر خراب ہوتا ہے زیادہ چائے پیو گے نشا ہو جائے گا نشا پتا ہے کس بات کا روچ چائے پینی پڑے گی ایک دن نہ پیئے تو سر میں درد ہو جائے گا بہت لوگ مجھے کہتے ہیں ایک دن بھی چائے نہ ملے تو سر گھومنے لگتا ہے تو ایسا نشا کس کام کا اور دوسری سمسیہ چائے پیو تو پیٹ خراب چائے سے پیٹ خراب پتا ہے کیسے ہوتا ہے چائے میں کچھ کیمیکل ہے ایک کیمیکل ہے اس کا نام ہے کیفین دوسرا ہے نکوٹن تیسرا ہے ٹینن ایسے اٹھارے بیس کیمیکل ہے چائے میں یہ سب پیٹ میں جا کے املتہ بڑھاتے ہیں املتہ سمجھتے ہیں ایسیڈیٹی پیٹ میں ویسے ہی گیس ایسیڈ بنتا ہے امل بنتا ہے چائے پیو تو اور زیادہ بنتا ہے اور پیٹ میں جب امل زیادہ بننے لگتا ہے تو وہ خون میں چلا جاتا ہے خون کی املتہ جب بڑھتی ہے تو اسی روگ آتے ہیں شریر میں گھٹنے دکھنا کمر دکھنا کندھا دکھنا جوڑوں میں درد ہونا ہرے گھات ہونا ہرٹ اٹیک ہونا پھر کئی بار برین ہیمریج ہونا خراب سے خراب روگ شریر کے خون کی املتہ بڑھنے کے بعد ہی آتے ہیں اور یہ املتہ سب سے زیادہ چائے سے بڑھتی ہے تو کیوں پھالتوں میں پینا مت پیو آدمی کو چھوڑ کر کوئی چائے نہیں پیتا میں نے بہت بار کتے کو پلا کے دیکھا نہیں پیتا گائے کو پلایا نہیں پیتی بھینس کو پلایا وہ بھی نہیں پیتی کوئی جانور چائے نہیں پیتا پکشی بھی نہیں پیتے دودھ پیتے ہیں دہی کھا لیں گے پانی پی لیں گے چائے نہیں پیتا کوئی یہ منشو مورک ہے جو پیتا رہتا ہے اکیلا نہیں پیتا ہر گھر میں آنے والے کو پلاتا تو بھی پی اپنی آنٹیں جلاتے ہیں پیٹ جلاتے ہیں پیسہ برباد کرتے ہیں سواست خراب ہوتا ہے چائے پینے والوں کو بھوک نہیں لگتی جن کو بھوک نہیں لگے گی شریر مجبوط نہیں ہوگا کمزور ہوگا کمزور ہوگا تو بیماریاں اس لیے مت پیو آپ چائے چھوڑ دو سارا دیش چائے چھوڑ دے ستر ہزار کروڑ روپے دیش کے بچتے ہیں میرا ہو من سو دیشی میرا ہو تن سو دیشی مر جاؤں تو بھی میرا ہوئے کفن سو دیشی مر جاؤں تو بھی میرا ہوئے کفن سو دیشی